موسیقی 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 من کسر حاضر مقتبہ یہ میز کس نے توڑا من کسر حاضر مقتبہ یہ میز کس نے توڑا آ انتہ کسرتا ہوں یا حاشم اب دیکھیں آ انتہ کسرتا ہوں یا حاشم اے حاشم کیا تونے سے توڑا یعنی انتہ نہ ہوتا تو آ کسرتا ہوں کیا تونے سے توڑا یہ معنی تھے لیکن جملہ اسم میں ایک انوٹ ہوا کیا تم نے اس کو توڑا ہے یعنی یہ ایکسپیشن آپ کو بتائے گا تو حاشن دیکھیں کس انداز میں جواب دی رہا ہے لا جی نہیں انی ماں کسرتو انی ماں کسرتو جی میں نے تو نہیں اسے توڑا اب یہ جملہ جو ہے اس کو ذرا پہلے غور کر لیں پھر اس سبق کی طرف جلتے ہیں کہ یہ انی ماں کسرتو یہ کیسے بنایا تاکہ ہمارے لئے اس سبق کو اس قسم کے ایکسپیشن کو سمجھنا ہے وہ آسان ہو جائے سمپل جملہ میں نے توڑا میں نے توڑا جملے غور کر سے میں نے توڑا صرف فائل اور فیل میں نے ذکر کیا ہے کسرتو میں نے توڑا میں نے اس کو توڑا کسرتو ہوں کسرتو ہوں جی میں نے اس کو توڑا میں نے اس کو نہیں توڑا ماضی کو منفی بنانے کے لئے اس کے شروع میں آپ محال لگا دیتے ہیں ماں کسرتو ہوں میں نے اس کو نہیں توڑا جملہ فیل ہی ہے جملہ فیل ہی ہے یعنی ماں کسرتو فیل پلس فائل فیل نفی اللہ ٹھیک ہے اور ہاں کی ضمیر جو ہے یہ مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے ملکہ جملہ فیل ہی ہے جملہ فیل ہی ہے اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے فائل کو اٹھائیں باہر نکالیں فائل یہاں پر تو تو میں تو اس کو میں کی شکل میں لے ہیں باہر انا انا ماں کسرتو ٹھیک ہے انا ماں کسرتو اب انا مبتدہ ہو گیا اور ماں کسرتو پورا جملہ فیلی ہے جو اس کی خبر بن گیا اب جملہ اس میں ہے تو اس پر زور پیدا کریں انا کے ساتھ انا پلس انا is equal to انی یا انہ نی انی ماں کسرتو ہو تو دیکھیں سمپل سی بات تھی ماں کسرتو ہو میں نے اس کو نہیں توڑا انا ماں کسرتو جملہ اس میں میں آیا پھر جملہ اس میں میں بھی زور پیدا ہوئے انا کے ساتھ یعنی وہ جو پھر ایکسپیشنل آیا نا جی میں نے تو نہیں اس کو توڑا یعنی یہ پھر وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس اندازیں بات کی جا رہی ہے تو یہ سلوب قرآن مجید میں بہت ملے گا آپ کو اس لیے اس بک میں ہم اچھی ذرا پریکٹس کر رہے ہیں اس قسم کے جملوں کی یہ جملے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت صرف ایک ریفرنس دیا جائے گا کہ یہ وہ والا سلوب ہے اس وقت دیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی اب یہ جتنی پریکٹس کرنی ہے وہ یہاں پر کر لیں تاکہ ٹیکس پڑھتے ہیں ہمیں ایک فلو کے ساتھ جائے ہمیں ایک فلو کے ساتھ جائے ٹیکس کو پڑھ لیں لا جی نہیں انی ما کسرتو ہو میں نے تو اسے نہیں توڑا المدرس ارجع زکریہ وحمزتو وعثمان من مکہ تا کیا زکریہ حمزہ اور عثمان مکہ سے لوٹ آئے حامد لا جی نہیں ما رجاؤ وہ نہیں لوٹے اب باس سوال کرتا ہے یا استادو خرج اطلاب الجدودو نئے طلبہ باہر نکل گئے ہیں باہر چلے گئے ہیں وزہبو الالمدیری اور وہ پرسپل کی طرف گئے ہیں پرسپل کے پاس گئے ہیں یہاں پر نوڑ کرنے والی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے اطلاب کی اب طلاب فائل ہے خرجہ کا اور جب فائل ظاہر ہوتا ہے تو گردان میں سے سی کا نمبر ایک اور سی کا نمبر چار صرف لگتا ہے تو اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں جملہ فیلیہ میں فائل جب ظاہر ہے تو سی کا نمبر ایک استعمال ہوئے خرجہ طلاب الجدودو اب دوسرے جملے میں بھی جملہ فیلیہ ہے لیکن فائل جو ہے زمین کی صورت میں اور جب فائل زمین کی صورت میں ہوتا ہے تو ہم چاٹ کی طرح رخ کرتے ہیں گردان کی طرح رخ کرتے ہیں زہبا زہبا زہبو توسیت بار سے زہبو کا سیخہ لگا وزہبو علی المدیری اور وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں رجعہ زکریہ وحمزدو وعثمانو اور آگے جواب آیا ما رجعو وہ نہیں لوٹے ہیں یعنی فائل ظاہر اور فائل ضمین اس کی پریکٹس بھی آپ کے سامنے آگئی المدرس افہمتا افہمتا درسہ افہمتا درسہ کیا تُو نے سبق سمجھ لیا یا تلحہ تُو اے تلحہ کیا تُجھے سبق سمجھ میں آگیا تلحہ نام جی ہاں فہمتو ہوں جیدن فہمتو ہوں جیدن میں نے اس کو اچھی دینا سمجھ لیا المدرس اکتبتل اجوی باتا جواب اس کی جمع اجوی باتن سوال اس کی جمع اسئلاتن بزن کون سا جمعہ کا افئلاتن فواب افئداتن ٹھیک ہے نا تو سوال سوال اسئلاتن جواب اجوی باتن اکتبتل اجوی باتا یا فیسل اے فیسل کیا تُنہیں جواب لکھ لیے فیسل لا جی نہیں ما کتبتو ہا ہا کی ضمیر واحد محمدز کی ضمیر غیر آقل کی جمعہ کے لیے المدرس لما زا کیوں لما ہم نے پڑھا ہے نا کیوں تو ما کے ساتھ زا بھی لگتا ہے ما کے معنی کیا ہوتے ہیں اور ما زا کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں یسعلونہ کا ما زا ینفکون قرآن میں آیا کہ وہ سوال کرتے ہیں کیا خرج کریں تو گامہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو تھوڑا سا زور پیدا کرنے اگلی پھر زا لگایا جاتا ہے ساتھ اس کے ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں ہاپر لیماز آگ ایکس پیش ہے کیوں یہ نیو وجہ ہاں فیصل جواب دے رہا لی انہ نی کیونکہ لی پلس انہ پیشلے سے بکنے میں نے بڑھا تھا کیونکہ ایک آمدہ تیلی انہ نی اس لیے کہ میں ما فہمت الاسئلتا میں سوال سمجھ نہیں سکا مجھے سوال سمجھ میں نہیں آئے ہاں جی یہ اس لیو بلکل وہی ہے جو میں نے بورٹ پر بھی آپ کے سامنے کروایا لی انہ نی ما فہمت الاسئلتا کلی ہوگا نا یہ جملہ اس میں میں بات ہوئی ہے المدرس احفیستہ سورت الفجری یا ابراہیم ابراہیم کیا تُو نے سورت الفجر یاد کر لی احفیستہ سورت الفجری یا ابراہیم ابراہیم نام جی ہاں حفیستہ میں نے اس کو یاد کیا وحفیستہ سورت تین ایزن اور میں نے سورت تین بھی یاد کر لی کلی ہوگیا جی الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا اب آئیں ایکسرسائز کی طرف اب آپ کی باری ہے جی تمرین 32 جس عجب عن الاسئلت الاتیتی آنے والے سوالوں کا جواب دیں پہلا سوال آپ سے ہے جی اینہ زہبت طلاب الجددو زہبت طلاب الجددو آپ کا نہیں پوچھ رہے تلہ کا پوچھ رہے ہیں افاہیما تلہت درسہ کیا تلہ نے سبق سمجھ لیا نام نام فاہیما ہو اس نے اس کو سمجھ لیا یا نام بھی کافی ہے فاہیما بھی کافی ہے مفہول نال آئے ہیں مختصر کوشش ہوتی ہے لیکن ہم چونکہ جملوں کی پریکٹس کر رہے ہیں اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بنجے ہمارا جی امیس ایہ سورتن حافظہ ابراہیم ایہ سورتن حافظہ ابراہیم ابراہیم نے کونسی سورت یاد کی ہے حافظہ ابراہیم سورتتین حافظہ سورتت سورت حافظہ سورتتین جی دو اس نے یاد کی نا دو یاد کیے تو ٹھیک ہے یہ بھی جواب ٹھیک ہے حافظہ سورتتین یا یہ کہیں کہ حافظہ سورت الفجری و سورتتین دو رو چھوٹے کر دیں نا جی شبیل صاحب آپ سے سوال ہے من فتحن و حافظہ کھڑکیاں کس نے کھولی اور پھر فتحتو فتحتو تو میں نے کھولا فیل آیا آپ فتحا اس کے بعد آپ فائل لے آئے آپ کو پتا ہے کہ علی جو ہے منصرف اس میں اس لئے آپ تنمین کے ساتھ لے کے آئے اس کا بھی خیال رکھیں اور غیب منصرف میں تو تنمین کے ساتھ نہیں لانا دو جیزے ہوگی اب آپ مفہول لائیں ان نوافظہ مفہول حالت نصب میں آ گیا لیکن چونکہ سوال میں ان نوافظ موجود ہے تو ہم زواب میں اسے لانے کی ضرورتیں اس کی ضرورت زمیر لانی ہے ضرورت زمیر لائیں گے تو ہا کی ضرورت زمیر آئے گی اور وہ ضرورت زمیر اب ہا کی جو ہے وہ فیل کے ساتھ ریس کر دیں فتحا علی جن کتنا آسان ہوگی فتحا 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 علی نے انہیں کھولا علی نے کھولا لیکن مرکہ سوالے سے زمیر لانی ہے نا اچھا اب شبیر صاحب آپ اس کو جملے اس میں مجھا جواب دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا جملے اس میں بھی دے سکتے ہیں تو اس کی بھی ٹرائی کر لیتے ہیں جملے اس میں آئے گا تو مبتدہ شروع میں آئے گا علی علی فتحا حافظ سمپل علی فتحا حافظ علی نے ان کو کھولا یہ جواب ہو گیا اور فتحا حافظ یہ جملہ فیلی میں جواب ہو گیا کلے ہوگا نا یہ دونوں جملوں میں ہیں جملہ اسمیہ دو جملے ہیں یا جملہ اسمیہ یا جملہ فیلیہ دونوں جملوں میں آپ کو جواب آنے چاہئے ہیں مجھے آپ سب کلیر بات جی پہلے ایک سائز ہو گیا دوسرے ایک سائز ہے ہماری وَحَذِهِ الْعَلَامَتَ عَمَامَ الْجُمْعَلِ الصَّحِيحَتِي وَحَذِهِ الْعَلَامَتَ عَمَامَ الْجُمْعَلِ غَيْرِ الصَّحِيحَتِي اس کو اتنی مرتبہ ہم ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں اب میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا جی سائی صاحب پہلے جملہ ہے فتحا عَلِيُن الفَسْلَ غلط جی فصل مَا رَجَا زَكَرِيَا وَحَمْزَتُ وَعُثْمَانُ مِمْ مَكَّةَ یہ کریک لگانے ہیں جی وہ نہیں لوٹے ٹھیک ہے ملزار صاحب مَا قَدَبَ فَيْسَلُ الْعَجْوِبَتَ لِأَنَّهُ مَا فَهِمَ الْأَسْئِلَتَ صحیح ہے غلط ہے فیصل نے جواب نہیں لکھے اس لیے کہ اس نے سوال سمجھے نہیں تھے جی شای صاحب مَا قَدَبَ فَيْسَلُ الْعَجْوِبَتَ لِأَنَّا قَلَمَا هُو مَكْسُورٌ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اصل سٹیٹمنٹ صحیح جو ہے پہلی والی ہے تَأَمَّلِ الْأَمْسِلَةَ الْآَتِيَتَ آنے والی مثالوں پر غور کریں غور کریں جی القرآن قَرَأَتْ تَعْلِبُ الْقُرْآنَ فیل فائل وفول القہوة شَرِبَ ذَيْفُ الْقَهْوَتَ فیل فائل مفول الدرس قَتَبَ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ فیل فائل مفول الباب فتحَتْ آمِنَةُ الْبَابَ فیل فائل اور مفول تو یہ جو الفاظ انہوں نے دیئے شروع میں ان سب کو مفول بنا کر لائیں اور مفول آپ کو پتا ہے حالتِ نصف میں استعمال ہوتے ہیں اس لئے حالتِ نصف میں استعمال ہوتے ہیں نیچے اس کی ڈسکرپشن آگئی کہ قَرَعَ الْفِيلِ اَتْطَالِبُ الْفَائِلِ اور الْقُرْآنَ الْمَفْعُولُ بِهِ الْمَفْعُولُ بِهِ یعنی اس کا نام مفول بھی ہے نا یعنی وہ فیل وہ اسم جس پر فیل واقع ہو اس کو مفول بھی کہتے ہیں یہاں پر بھی مفول کی قسمیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں ہم اسے سمپلی مفول کہتے رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے سامنے پہلے ہی مفول آیا تھا لیکن اس کا اصل نام مفول بھی ہے اس لئے کہ عربی گرامر میں آپ کو اس مفول بھی کے علاوہ چار اور مفائل ملیں گے وہ جب آئیں گے تو ان پر بات ہوگی انشاءاللہ اگلی ایکسسائیس کی طرف آتے ہیں اَيِّن اَيَّنَا يُعَيِّنُوا بابِ تفریل اَيَّنَا يُعَيِّنُوا تَعِيِّنًا تَعِيِّن کرنا ٹھیک ہے اَيِّنِن فَائِلًا وَالْمَفْعُولَ بِهِ فائل اور مفول بھی کی تَعِيِّن کریں کہاں فِلْ جُمَلِ الْآَتِيَةِ آنے والے جملوں میں وَخَتًا وَاہِدًا ایک لائن لگائیں تَعْتَ الْفَائِلِ فائل کے نیچے وَخَتْتَيْنِ اور دو لائنیں تَعْتَ الْمَفْعُولِ بِهِ مَفْعُول بِهِ کے نیچے وَشْكُل اور شکل دیں اور اس کو شکل دیں کس کو شکل دیں آخرہ کلن ان میں سے ہر ایک کے آخر کو من ہما ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک کے آخر کو شکل دیں شکل دیں سے مراد کہا ہے اس میں وہ حرکت جو آپ نے دینی ہے اس کی شکل صحیح دینی ہے کہ رفع میں کیسے فائل کو شو کرتے ہیں اور مفعول کو نصب میں کیسے شو کرتے ہیں سلالہ کے سمجھ میں آگیا تو پہلا جمعہ شروع کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی لائنیں بھی لگانی ہیں اب آپ نے اپنے طور پر لائنیں لگانی ہیں جی ادری صاحب جی خسلت آمنت المندیل ایک لائن کس کے نیچے لگانی ہے فائل فائل کون ہے آمنت اور مفعول کون ہے المندیل جی امیس این آبا این آبا یا انہوں نے الفاظ پہلے آپ کو اس لئے پڑھائے تھے تاکہ آپ آگے بغیر حرکات کے انہیں پڑھ سکیں ہاں جی انگور ہوتے ہیں موز موزہ 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 یعنی اسامہ نے انگور کھائے اور اس کی بیوی نے کیلے کیلہ کھایا ٹھیک ہے جی فائل اور مفعول کے نیچے لائن وہ آپ بتائیں گے فائل کون ہے بسے منشن کر دیں ذراکھ لیے ہو جی اسامہ فائل ہے اور زوجہ تو ہو فائل ہے اور مفعول کے الانابا اور الموزہ جسے نصب میں پڑھ رہے ہیں وہ مفعول ہے جسے رفاہ میں پڑھ رہے ہیں وہ فائل ہے ٹھیک ہے لائنوں سے نکلیں جی شبیر صاحب شربت البقرات الماء شربت البقراتل یہ تو کافی سارے طلطل ہو گئے گربر ہو گئی یہ تو شربت البقر تم شربت البقرات الماء شربت البقرات الماء گائے نے پانی پیا ٹھیک ہو گیا جی صحیح صاحب حفظہ حمزت القرآن ماشاءاللہ جی فصل ضربت فاطمہ تو بنتہا بنتہا مجھے یاد ہے جب ہم نے بیسی کلاس شروع کی تھی بہت سے ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا تھا بلکہ اکثر کرتے تھے جی کیا ہم اس کے بعد بغیر حرکات کے پڑھ لیں گے تو میں نے کہتا تھا یہ پہلے حرکات کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایسے بغیر حرکات کے بھی آپ کے ساتھ میں ٹیکس آئے گا تو بڑا شوق ہوتا تھا اور آج آپ کے ساتھ بغیر حرکات کے ٹیکس موجود ہے تو اب اسے آپ اس بیس میں پڑھیں جی گزار صاحب قطر رجل الحیتہ بل حجری بل حجری جی قطر رجل الحیتہ بل حجری آدمی نے ایک ساپ کو ہاں مار دیا اب یہاں پہ قتل کرنے کے معنی ہوں گے مارنا چھیک ہے یعنی ورنہ تو اس سے فانسی ہو جائے گی آدمی کو اگر اس نے قتل کیا تو جی شاہر صاحب ماشاءاللہ بس آپ نے اگر صحیح پڑھ دیا عراف صحیح پڑھ دیا تو عراف صحیح عربی زبان میں فائل اور مفہول کا پتا چلنا ہے ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حرف جارہ آگیا تو اس کے بعد مجرور پڑھنا ہے اسم کو جی ادری صاحب فتحال بقالی عددکان فسا عددکان عددکان کو نون پر ساکن کر گئے کیوں ڈینڈی نیو آرنی بقال بقال تو آپ نے سہی پڑھا نا بقال بقالو سہی پڑھا عددکان نا بلکل ٹھیک ہے تو فتحال بقالو دکانا فسا عدد فامیناتی دکاندار میں بقال کسے کہا دیں جی بقال دکان سبزی فروش ہاں جی سبزی فروش اس نے کتنے بجے دکان کھولی ہے وہ باکھالوں آتا ہے کس نے دکان کتنے بجے دکان کھولی جی آٹھ بجے آٹھ بجے دکان کھولی تمرین تھرڈی نائن اکمل الجملال آتی آتا جملے مکمل کرنے جی آپ نے بکلماتن مناسبتن مناسب کلمات سے وضبط ہا اور پھر ان کو ضبط میں لانا ہے یعنی مناسب حرکات ان پر لگانی ہے بشکلی شکل کے ساتھ یہ جو حرکات دینا یہ شکل کہناتی نا آپ نے اس سے شکل دی جی کس کی باری ہے امیہ صاحب جی من فتح باب الفصلی من فتح باب الفصلی ٹھیک ہو گئے جی پہلا جملہ جی شبیر صاحب من دیلہ المن دیلہ پورا لفظ المن دیلہ غسلت اختی المن دیلہ ابھی ایک اٹھا ملا کر پڑھنا بات کی بات ہے پہلے ایک اٹھا پڑھ لیں جی شاید صاحب اگر ہوتا ہے کہ میری بہن نے اپنا مودھ ہویا کیا عربی ہوتی وجہ ہاں ٹھیک ہے میری بہن نے اپنا مودھ ہویا بلا سا بلا سا بلا سا پیچھے دیکھیں کیا حرکت ہے حیہ سامپ سامپ حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی لاتھی پھینکی نہیں ہے فائضہ حیتن حیتن تسعا تو وہ ایک سامپ بن گیا اچانک دورتا ہوا حیتن قرآن میں لفظ استعمال ہوا تو قتل الرجل الحیت بالعصا آدمی نے لاتھی کے ساتھ سامپ کو مارا جی فیصل یوسف نے کہا بنایا جعلہ بنانا جعلہ جن جن معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس حوالے سے جعلہ کا ایک موٹا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا خالقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک جعلہ کے معنی ہوتا ہے کنورٹ کر دینا ٹھیک ہے یعنی جعلتو بیتی میں نے اپنے گھر کو بنایا مسجدن میں نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا میں نے اپنے گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا تو ایک جعلہ کے معنی یہ ہوتے ہیں اور ایک جعلہ کے معنی ہے خالقہ اللہ نے پیدا کیا جعلہ شمسہ اس نے انہی جعلن فی الاردی خلیفہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوتا ہے پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے نام ہے سعاد عورت مونس نام ہے اور الخبز روٹی اکلت سعاد الخبز اکلت سعاد الخبز سعاد نے روٹی کھائی اگر سعاد آپ کو جہن میں کوئی مرد کا نام ہے تو اکلہ لگا دیں ٹھیک ہے مونس تھی عام مونس نامی ہے قرآت القرآنہ قرآت القرآنہ میں نے قرآن پڑھا جی ادھری صاحب آہ ہے نا شروع میں آہ سوال ہو رہا ہے اور قسم آگی آپ کو نظر آ رہا ہے کیا خالی جگہ ال آزان اس پہ آپ نے اعراب دینا ہے اسے اور پھر یا حمزہ یا حمزہ آپ کو بہت سب کچھ دو آپ کو یا حمزہ بتا رہا ہے یا حمزہ تو تو ہے یا حمزہ ہی تو بتا رہا ہے جملہ مکمل کیسے کرنا ہے حمزہ سے آپ پوچھ رہے تو حمزہ سے آپ حمزہ کے مطالق سوال کریں گے کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں لیکن اصل وہ مضمون کو دیکھیں نا حمزہ سے پوچھ رہا ہے حمزہ کیا تو نے اعزان سنی اصمیتل آزانہ یا حمزہ تو اصمیتل آزانہ یا حمزہ تو اے حمزہ کیا تو نے اعزان سنی جی شبیر صاحب ہاں جی ہمارے بس دو الفاظ لگے ہوئے ہیں اتاجر اور اتدکان ایک کو فائل بنا دیں ایک کو مفہول بنا دیں اور شروع میں فیل لیں تین ہی پارس آ رہے ہیں آپ کے سامنے فیل فائل اور مفہول یا کہیں جار مجھول مرکبے جاری آ جاتا ہے ماشاءاللہ اتاجر اور اتدکانہ یہ تو ہو گیا فیل لیں کھولنے کے لئے کیا آتا ہے فتح فتح تاجر اور اتدکانہ جی صحیح صاحب اتطلاب ہمارے پاس لفظ ہے اور من الفصل موجود ہے دخل اتطلاب من الفصلی کلاس سے داخل ہوئے تو جملہ یہ حالت بن گیا دخل اگر آپ لگاتے ہیں تو دخل اتطلاب تالبہ داخل ہوئے من الفصلی کلاس سے داخل ہوئے خرجہ کریں گے خرجت اللاب من الفصلی کلاس سے باہر نکلے جی ہماری تمرین اربعون اربعون اجعل اجعل بنا کلاس تمام کو کن تمام کو من القلمات الاتیاتی آنے والے قلمات میں سے کیا بنا مفعولا بھی مفعول بھی بنا مضبط آخرہا اور ان کی آخر کو جو ہے وہ ضبط ملا یعنی پراپر حرکات دے الفاظ لکھے ہیں سمپلی آپ نے ان کو مفعول بھی کی شکل میں آگے لکھتے ہیں جی القرآن اس کی مفعول بھی کیا بنے گا فصل القرآن جی قلزہ صاحب القہواتہ القہواتہ جی شایس صاحب الطفاہ جی البابا جی الدرسہ جی آنے والی دونوں مثالوں پر غور کریں اطلابو زہبو الی ملعبی ملعب میدان پلیگراؤن کھیل کا میدان لام این با لائب ٹھیک ہے نا اس سے پھر لائب ان کھلاڑی کہتے ہیں اور لائبہ کھلاڑن یعنی مونس کھلاڑی اور ملعب کھیلنے کی جگہ اسم و ذرف ٹھیک ہے نا یعنی پلیگراؤن اچھا جملہ اسمی ہے اس کو فیلیا میں کنورٹ کیا انہوں نے ہم نے اپنے بیسل ایکشن میں فیلیا کو اسمی میں کنورٹ کیا تھے انہوں نے اسمیہ کو فیلیا میں کنورٹ کیا فیل پہلے آگے تو زہبہ سیکھا واحد لگ گیا اور اطلابو وہاں کا وہاں رہ گیا الی ملعبی ویسا کا ویسے اطالبات زہبنا تو زہبت اطلاباتو تو زہبت اطلاباتو الی مکتباتی یہ جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ چھتا سبق بھی ساتھ شروع کر دیں گے کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے تو کوشش کریں آپ اس بات کو سامنے رکھ کر اس کو سال کر کے آئیں سال کر کے آئیں گے تو جرہ کرنا حمالی آسان ہو جائے گا سبحانکاللہ محمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوبو الیک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا لِي أَصْحَابِ نبی قسمت نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا فَتَّحِ یا عَلِيم یا عَلِيم یا عَلِيم